اسلام علیکم کھیل اکھلاڑی کے پیٹ فارم سے ایک بار پھر حاضر ہے پاکستان سوپر لیگ سیزن سیونس جوڑی ایک اہم اور دلچسپ خبر سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پاکستان سوپر لیگ خطرے پرڑی کیونکہ جو گزشتہ دنوں پاکستان پاکستان سوپر لیگ ہے اس کی جو باڈی ہے اس کا پی سی بی جو عالی حقام ہے چیرمن پی سی بی ہے رویز راجہ ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ اجلاس ہوا لیکن آج حبر کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ آئی کہ جو پی اے سن کی جو فرانچائز ہیں جو ان کے مالکان ہیں وہ ان میں اور رمیز راجہ میں کافی بڑی جھڑب ہوئی اور وہ جھڑب اس قدر جو ہے وہ زیادہ ہوئی کہ رمیز راجہ نے جو کوئٹہ کی لیڈیٹرز کے آنر ہے ندیب عمر انہیں کہا کہ آپ ٹیک اٹ کریں یا لیوٹ کریں مطلب ہماری باتیں مانیں یا پھر یہاں سے آؤٹ ہو جائیں اور اس معاملے کے اوپر ندیب عمر نے درانے اگلاس جو ہے وہ اپنا ردیبل جاتے ہیں وہ کہا کہ وہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوگا تو وہ جو ہے وہ عدالت جائیں گے اور اس معاملے کو عدالت لے کر جائیں گے پھر اس کے ساتھ جو پشاور زنبی کے آنر ہے جابید آفریتی صاحب انہوں نے بھی رمیز راجہ کو کہا کہ آپ سوچ لیں اس طرح بڑے فیصلے آپ کر رہے ہیں اور آنے والا وقت جو ہے وہ کافی اہم ہے اور اگر آپ رمیز راجہ اس طرح سے فیصلے کریں گے تو پی اے سل کے لیے کافی نقصان دے ہوئے سے ساتھ ساتھ ملتانس ملتانس کے جو نمائلے تھے اور جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے ڈالر کا ریڈ جو ہے وہ تیہ کرنے کے بار بات کی تو اس کے اوپر بھی رمیز راجہ جو ہے وہ مانے میں جو ہے وہ نظر نہیں آیا اور وہ لگتا یہ ہے کہ وہ اپنی شرائط منوانے کے لیے بزد ہیں اور وہ فرنٹ فوٹ پر اس وقت کھیر رہے ہیں چاہے پاکستان کیکٹ بوڑ کے معاملات ہوں چاہے پاکستان سوپر لیگ کے معاملات ہوں رمیز راجہ کسی کی بھی سننے کو تیار نہیں ہے اس سے کبھل جب پی اے سل کے معاملات خراب ہوئے تھے فائنیشن مارڈل کے اوپر کافی بحسوں ہوای سے ہوئے تھے چیزیں اس قدر خراب ہی تھی کہ جو پی اے سل کے جو فرنچائزز ہیں ان کی دلوانہ پڑا اور کہا کہ ہم بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں جب بیٹھ کر بات چیت کی پاکستان کی کی بورڈ نے جو فائنیشن مارڈل ہے اس کے حوالے سے ایک سابق جو جسٹس ہیں ان کو کہا کہ وہ اپنی سفادشات پیش کر رہے تو اس کے اوپر ہم دیکھیں کہ کیا معاملات ہوتا ہے جب ان کی سفادشات آگئی تو نہ تو احسان مانی کی دور میں وہ جو سفادشات تھی وہ پی اے سل کی جو فرنچائزز ہیں ان کے مالکان کے ساتھ شیئر کی جو نہ آپ شیئر کی جاری ہیں رمیز راجہ کبھی وہی موقف ہے جو کہ احسان مانی کیا تھا کہ یہ کونفیڈنشل ہے اور یہ ہم سفادشات جو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تو اس وقت تک کی جو اہم بات ہے اور جو اہم ڈیویلیمیٹ ہے یہ ہے کہ پاکستان کے کٹ بورڈ میں جو تنازیات تھے پی اے سل جو مالکان کے ساتھ فرنچائز مالکہ وہ بدستور موجود ہے چاہے وہ ڈالر ایڈ ہو چاہے وہ فائننشل مرڈل ہو چاہے جو ریونیو کا معاملہ ہے جو مہاد جا سے انکم آتی ہے اس کے معاملات وہ تمام طرح معاملات کے اوپر ابھی بھی تنازیات موجود ہیں جو فرنچائز مالکان ہیں وہ اپنا موقف رکھتے ہیں پی سی بھی اپنا موقف رکھتا ہے اور پریس لیز میں بڑی اچھی چھی باتیں ہمیں بتائی جاتی کہ یہ معاملات ہوئی اور ہم جو ہے وہ دونوں جو ہے دونوں پارٹی جو ساتھ مل کر چلنے لیے لیکن ایسا نہیں ہے اور شدید قسم کے اختلافات اس اجلاس میں ہوئے ہیں اب آنے والے وقت میں دیکھنا ہے کہ جو پی سی بھی نے فائنانشل مارڈل کی جو نئی سفارشات ہیں وہ ان کے سامنے لگتی ہیں پی سی بھی فرنچائز مالکان کے سامنے کیا وہ ان کو accept کرتے ہیں کیا وہ دولار ریٹ کو accept کرتے ہیں کیا وہ جو کوویٹ ریلیف تھا اس کو accept کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے کچھ دنوں میں جو پی سی بھی فرنچائز سے ان کے مالکان اپنا معاملات پی سی بھی کے رویز آجا نے آتے ہی پی ایس ایل انضافی قسم معاملات خراب کر دی ہے اور دولوں میں اس وقت شدید قسم کے اختلافات پائے جا رہے ہیں موسیقی